السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خدرت کے سب بندے ایک نور تھے سب جگ اوبجایا کون بھلے کون بندے تو میں مختصہ سروشتی وکٹے سروشتی وکٹے دین کی پریپالن چٹے ٹوانٹی آ بھگواندھوڑوں اکڑے مریوں پلچے گاہلی کون بھگواندھوڑوں اکڑے مریوں آکاشمو چندرڑوں سوریڑوں ای وننی کون بھگواندھوڑوں اکڑے مری منا ای شروشتی لوں انے کا مندی بھگواندھوڑوں مری ای شروشتی لوں شانتی ستھاپنا جرگادو مری ای شروشتی لوں شانتی ستھاپنا جرگا لی اینٹے منا اندر کی دیوڑوں اکڑے کاغا لی مری انے کا مندی دیوڑوں گنا کا مندھوڑوں ای شانتی ستھاپنا جرگادو کاغا بٹی مری ای ناڑو پرپنچمو لوں چوچی نیٹ لے تے انے کا مطالو انے کا ورگا لوں منا کھو ای سماجم لوں کرا بڑتو نمائی پرتی سماجانی کی پرتی مطانی کی پرتی کولانی کی اینطا مندی بھگواندھوڑوں لے رو آئے نا وکڑے ای ویشیہ لننی کھوڑا مرا دھارمی کا گرندھا لے لوں شپشتنگا ورائی بڑیوں دی دینی منامو کاسا دھارمے گرندھا لہ آدھارنگا منامو تیرسکو والی بھگواندھوڑ اکڑے یہ ویدھاں گا لے تے بھگواندھوڑوں ای شروشتی کی اکڑے یوں ناڑو ادے ویدھا مگا جگتو گروہ کودا اکڑے کاغا لی مری انے کا مندی جگت گروہ لوں اکڑے کاغا لے تے ای ویشیہ لوں شانتی ستھاپا جرگدو شروشتی اکڑے ناپڑو شروشتی کرتا اکڑے ناپڑو ستگروہ لوں یندروں کاغا وچچو کانی جگت گروہ ماترم اکڑے کاغا لی آ جگت گروہ ساسترال لوں نیٹ ونٹی آدھارنگا کاغا لی نوو نینو چیشک نیٹ ونٹی جگت گروہ لوں منا کاغا سن لے دو منا کو ساسترم آدھارم مناو نشچل گروہ واکھیوں ساسترم یوک کا آدھارال تومناکو آ گروہ کاغا لی منامو کاغا ستا چوچی نیٹ لے دے ساسترم آدھارمی کا گروہ لوں محمد پروکتا سلی اللہ علیہ وسلم وارے جگت گروہ ملی کلکی او تارمو نراشمش انتی مرشی نیش پشتنگاور آیا بڑیوں دی سودارا مہاشویلارا کاغا بٹی محمد پروکتا نو وشفا سینچی نیٹ لے دے ایش رشتی لوں شانتی ستھاپنا جرگو توں دی ایش رشتی نیش پشتنگاور آیا بڑیوں دی کاغا بٹی آ محمد پروکتا سلسللہ مبارینی منا وشفا سینچی نیٹ لے دے منا کو تطپک کنٹا سورگم لوں پرویشم موٹن دی ایدی نیچ پڑم گادو تلسی داس وارو تما ہندی سنگرام پرانم لوں ای ویدھنگا وراث سننارو لائی لہا حرنے پاپم اللہ لہا حرنے پاپم اللہ لہا حرنے پاپم جن موائی کنٹا پراپ نوٹی تجا پی نامے محمدم اللہ لہا حرنے پاپنے 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 پا محمد پروکتہ صلی اللہ علیہ وسلم وارے مناندر کی گروہ محمد پروکتہ صلی اللہ علیہ وسلم وارے نے ویسوس انچالہ نے نینو آشستو نانو میاندر کی گوڑا اس کے بعد میں ہمارے گرنٹی جی جو سکنڈر آباد گروہ دوارا سے آئے ہوئے ہے اور میں جو ہے ناہین کو ایک مقتصر سی بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ سکھ جو دھرم ہے تو ہر سکھ دھرم میں چاہے بچے سے لے کر بڑے تک ہر کسی کو یہ بات معلوم ہے کہ بابا گروہ نانک مکہ گئے اور نماز پڑے ازان دیئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم و نبی مانتے تھے یہ ہر سکھ کو معلوم ہے تو جب ہم گروہ دواروں کو جا کر تقریر کرنے کے بعد ہم کو سکھ سنگھت سے ایک آواز آئی کہ صوفی جی آپ جو یہ محمد پیغمبر کے بارے میں آپ لوگ جو بور رہے یہ بابا گروہ نانک جو ہے نا یہ مکہ گئے اور نماز پڑے یہ صرف یہ عمل ایسا کرنا بلکہ مسلمانوں کو بتانے کے وقت سے یہ عمل کرے تو بابا گروہ نانک مسلمان نہیں ہے وہ سکھ ہے یہ بات سنے دی تو جب نے میں ہمارے کئی گرنٹیوں سے یہ بات بولا ہو ہمارے ویر جی کو بھی یہ بات میں بولا چاہ رہا ہو کہ بابا گروہ نانک ایک کامل صوفی ایک ولیے ولیے کامل تھے آپ کا نام عبد المجید خان ہے اور آپ جو نام مسلم تھے بابا گروہ نانک اس کی دلیل آپ کو میں اس کی دلیل دیتا ہوں کہ پوری گروہ وانی میں بابا گروہ نانک مکہ مکہ یہ مندر کو گئے مگر مندر کو جا کر وہاں پر پوجا کرنے کا ذکر کہیں بھی موجود نہیں ہے کہیں بھی بتانے سکتے بابا گروہ نانک مندر کو جا کر پوجا کرے یہ تاریخ میں نہیں بتا سکتے مگر تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے یہ تیہ ہے تاریخ میں کہ بابا گروہ نانک مکہ کو گئے بابا پھر مکہ گیا نیل بستر دھارے بنداری اساہت کتاب کچھ کوزہ بان مسلہ دھاری بیٹھا جائے مسید وچ جتے حاجی حج گزاری کہ بابا گروہ نانک مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور نیلا نباس پہن کر اور ہاتھ میں خران کریم پکڑ کر اور ہاتھ میں اسا اور کوزہ لوٹا مسلہ اور بیٹھا جائے مسید وچ حاجی لوگ حج کے ارکان ادا کرنے کے بعد جہاں جا کر بیٹھتے ہیں بابا گروہ نانک اس جگہ پہ بیٹھے اور بابا گروہ نانک مکہ کی سرزمین میں آزان دینے کا ذکر بھی موجود ہے کند انگلیا پاہر قطیب بان جتنی امت جماع سی سنی بھی سن کر چانگ بابا گروہ نانک مکہ مکرمہ میں آزان دیئے اس وقت جتے مسلم جماع تھے سن کے حیران اور پرشان ہو گئے تو بابا گروہ نانک مکہ جانے کی اور اسلام کے ارکان ادا کرنے کی یہ بات طے ہے اگر مسلمانوں کو بتانے کے واسطے اگر بابا گروہ نانک یہ عمل کرے ہوتے تو پھر ہندو مذہب میں بھی کہتے ہیں بابا گروہ نانک پھر وہاں جا کر پوجہ کیوں نہیں کیے پوجہ کرنا تھا بابا گروہ نانک کیوں پوجہ نہیں کیے بابا گروہ نانک کہ بابا گروہ نانک کو معلوم تھا یہ بات کہ اسلام تمام مذہبوں کا سردار ہے اسلام میں جامیت ہے تمام انبیاء رسول اس دنیا میں آئے وہ سب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے کی بشارت دیئے بابا گروہ نانک مسلمان تھے ایک سچے اللہ والے تھے کبھی انہوں کا خوال جھوٹا نہیں ہو سکتا کبھی وہ جھوٹ نہیں بول سکتے بابا گروہ نانک مکہ بے نماز پڑھے اسلام کی ارکان ادا کرے مسلمانوں کو بتانے کے واسطے نہیں بلکہ جو ہے تمام عالم انسان کو بتانے کے لئے یہ عمل کرے بابا گروہ نانک اس کے ذریعے تم نجات پا سکتے ہو اس کی علاوہ بابا گروہ نانک دیو جی مہاراج کہتے ہیں کہ اپنے گھنٹ میں محمد من تو من کتابہ چار من خدای رسول نو سچائی دربان دل میں طالب تیرت کیا دل میں محمد چانا دل میں حسن حسین فاطمہ دل میں ہے مولانا یہ کیا تعریف کس کی تعریف ہو رہی ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے ہیں بابا گروہ نانک اتنی پیاری جو نہ تعریف کرنے والے کوئی سکھ ہو سکتے کوئی ہندو ہو سکتے وہ مسلمان ہے بس اتنا کہتے ہوئے میں اپنی جگہ لیتا ہوں واقر الدعوانہ الحمدللہ رب العالمین سلام علیکم